جب ہم image restoration کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ image میں degradation ہوتی ہے due to noise inside the images اب noise کو ہم کیسے define کرتے ہیں usually یہ لیا جاتا ہے کہ noise کسی بھی قسم کے data میں unwanted information ہوتی ہے یا unwanted information یا unwanted data کو ہم noise کہتے ہیں اس سے مرات کیا ہے کہ لیٹسے میں اگر گاڑیوں کے count کا ایک software بنا رہا ہوں اور اس count کے دوران اگر humans وہاں پہ appear ہوتے ہیں تو human ایک noise ہوگا آل ایک ویڈیو میں بڑا interesting factor ہوتا ہے human کی presence ہونا اور اس کی activities کو دیکھنا لیکن اگر ہمارا focus صرف traffic scene پہ ہے جہاں پہ ہم نے گاڑیوں کو count کرنا ہے تو وہاں پہ human presence کو noise گنا جائے گا anyhow what is the noise and degradation and how it is produced basically جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو digital image ہے اور اس میں noise موجود ہے وہ دو لیول پر introduce ہو سکتا ہے first level is called image acquisition image acquisition سے مراد ہمارے پاس کہ جب ہم image کو acquire کر رہے ہیں جب ہم image کو بنا رہے ہیں اس کے لئے جو word ہم use کرتے ہیں digitization بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو image ہم capture کر رہے ہیں that is through digital cameras digital cameras ہمارے پاس کی ہیں basically digital cameras ہمارے پاس کافی سارے example ہیں common cameras mobile phone cameras laptop cameras یہ سب جو ہیں digital cameras ہوتے ہیں digital کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ computer کے اوپر perform کر رہے ہوتے ہیں اور computer itself جو ہے وہ digital machine ہے وہ analog machine نہیں ہے اب لاحماعہ جب آپ analog کو digital میں convert کرتے ہیں تو information loss ہوتی ہے اور وہ loss ہے that is also called noise اور دوسرا level ہے transmission کا transmission سے basically کیا مراد ہوتی ہے جب آپ image کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transmit کرتے ہیں بھیجتے ہیں through some device scan کر کے بھیجتے ہیں whatever یہ ساری جو ہے یہ information loss کی زمرے میں آتی ہے اور ہمارے پاس noise produced ہوتا ہے اسی چیز کو ہم نے یہاں پہ دو طرح سے بتایا ہے کہ جو noise produced ہو رہی ہے inside an image that can be because of image sensors which are themself affected by ambient conditions Ambient conditions کونسی ہوتی ہیں کچھ ایسی conditions ہوتی ہیں جن پہ ہمارا control ہوتا ہے کچھ ایسی conditions ہیں جن پہ ہمارا control نہیں ہوتا جیسے اگر ہم blurring کی بات کریں جب ہم تصویر کھینچنے ہیں تو یہ ہمارے control میں ہے on the other end اگر weather conditions کی بات کریں تو یہ ہمارے control میں نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں ایسی conditions جو controllable ہیں یا non controllable ہیں ان دونوں کے effect ہوتے ہیں اور وہ ہمارے image کے اندر noise کو generate کرتے ہیں اور دوسرا بسیقلی ہے image transmission کا اس کے simple example اگر میں آپ کو being a computer science student دینا چاہوں تو اس طرح ہوگی اگر میں آپ سے question کروں کہ یار image کے کون سے formats ہوتے ہیں image کو save کرنے کے لئے تو آپ کے ذہن میں فوراں نظر آئے ذہن میں آئے گا JPEG ہے JIF ہے TIFF ہے یہ different ہمارے پاس formats ہیں image کو store کرنے کے لئے یہ وہ format ہیں جن میں آپ اپنے images کو store کرتے ہو یا جب آپ image کو open کر کے properties پر right click کر کے دیکھتے ہو تو اس طرح کی extensions ہوتی ہیں اب یہ جو extensions ہیں یہ کیوں ہیں یا کیسے ہیں basically یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہے image کے storage کا mechanism جائے جتنی زیادہ storage ہوگی اتنی اس image کی quality زیادہ ہوگی storage itself جیسے آپ کو بتا ہوگا image is nothing but set of pixels pixels ابھی جو pixels ہیں اگر ایک defined area میں جیسے ہم نے بات کی تھی dots پر inches کی یا pixel پر inches کی اگر یہ pixels ایک inch کے اندر بہت زیادہ ہوں گے تو image کی quality اتنی زیادہ ہوگی لیکن کیا ہوگا اگر ہم اس image کو کہیں over paste transmit کریں اور جو اگلی device ہے جہاں پر transmit کیا جا رہا ہے اس کی اپنی storage capability اگر اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ image کو discard کرنا شروع کر دے گی تو transmission کے errors کیسے آتے ہیں جب آپ image کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجتے ہیں اب یہاں پہ اس module کے ایک چھوٹی سے assignment یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پر search out کرنا ہے کہ image کے storage کے کون سے formats ہیں جیسے میں نے بھی example دی jpeg ہے اس کے بعد tiff ہے کون کون سے formats ہیں ان کی کیا properties ہوتی ہیں اور کیسے ہم ایک کو دوسرے سے differentiate کر سکتے ہیں اور آخری چیزہ آپ نے parameter بتانا ہے ہمیں جو comments میں آپ نے بتانا ہے اسائنمنٹ دور پر کر کے وہ یہ بتانا ہے کہ کون سے best quality کے parameters ہیں یا best quality کے کون سے formats ہیں اور worst quality کون سے ہوگی لا مالا جو best quality ہے اس کی storage بھی زیادہ ہونی چاہیے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا size کیا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ best image کی quality یہ ہے تو اس کی storage space کتنی ہے تو یہ آپ نے assignment میں ہمیں in comments میں جمع کروانے ہیں 세کار بیڈیوی بیٹیوی جیب چین یا بیٹیوی پیرا بیٹیوی چین بیٹیوی بیٹیوی رائد